نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقبتن من لسانی یفقہ قوت کیفہ درب اللہ کس طرح بیان کرتا ہے اللہ کیا غور کیا تم نے کبھی سوچا تم نے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ بات کو کس چیز سے تشبیح دیتے ہیں یہ کاف حرف تشبیح ہے نا کلمتن پییبتن کلمہ تییبہ پاک کلمہ کونسا ہے لا الہ الا اللہ اس کی مثال کیسے ہے کشجرتن تییبہ پاکیزہ درخت کی طرح امدہ درخت کی طرح اسلحہ ثابتن اس کی جڑھ ثابت ہے پکی ہے مضبوط ہے اس کی بنیاد مضبوط ہے وفر اوہا اور اس کی شاخیں فر شاخ کو کہتے ہیں برانچز فسما آسمان میں ہیں امیجن کریں جڑھ مضبوط ہے شاخیں بہت تونچی ہیں بلند ہیں آسمان تک جا رہی ہیں آسمان سے لنکڈ ہیں وہ زمین کی بات نہیں آسمان کی بات ہے تُعْتِ اُقُلَحَا دیتا ہے پھل اپنے کُلْ لَحِينٍ ہر وقت ایور گرین ہے کبھی سوکتا نہیں لوگوں کے لیے کیوں لَأَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ مثالیں دیتا ہے کہ وہ سمجھ سکیں اس کے برعکس وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيصَةٍ ناپاک بات کی مثال کَشَجَرَةٍ خَبِيصَةٍ ناپاک درخت کی طرح ہے اجتفست مِن فوقِ الْأَرْضِ جو اکھار لیا گیا ہو زمین کے اوپر اوپس جیسا سا کہتے ہیں جڑ سے اکھارنا یعنی فوراں نہیں نکل گئی ہو اس کی جڑ کیونکہ زمین کے اوپر ہے اس کی جڑ مَا لَهَا مِن قَرَار اس کے لیے کوئی قرار نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں مضبوط رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں وَفِالْآخِرَ وَرْآخِرَتْ مِن وَيَذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور بھٹکاتا ہے اللہ الظَّالِمُوْكُوْ وَيَفَعَلُ اللَّهُمَا اِشَا اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے کلمہِ طیبہ پڑھ کر انسان کیا بن جاتا ہے مسلمان تو ایک مسلمان کی مثال ایک امدہ درخت کی طرح ہے حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ مومن کی مثال کس کی طرح ہے خجور کے درخت کی طرح ہے بخاری میں اس کو خجور کے درخت سے تشبیح دی گئی صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان سے ملتا جلتا ہے یعنی کلمہ کون پڑھتا ہے ایک مسلمان پڑھتا ہے فرمایا کون سا درخت ہے جو مسلمان سے ملتا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے یعنی ایک دفعہ ختم وہاں پھر شروع ہو گیا پھر ختم پھر شروع ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خجور کا درخت ہے جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد سے کہا تو انہوں نے کہا اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تمام چیزوں کے مل جانے سے زیادہ پیارہ تھا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھی بات یعنی ایک اچھا جواب دیتے بارہاں جیسے ماں بات کی یہ خوشی ہوتی ہے کہ اولاد نیک کام کرے کجور کا درخت دیکھا ہے آپ نے زیادہ تصور میں لائیے اور ڈرا کرتے جائیے افلحہ ثابت یہ ہے اصل جڑ نیچے یہ دراصل ہے ایمان ایمان مضبوط ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ درخت کی مضبوطی کا انحصار کس پر ہوتا ہے جڑ پر اگر جڑ کھوکلی ہو جائے تو چھوٹا سا پودا بھی سوک جاتا ہے جتنی زیادہ جڑ مضبوط ہوگی اتنا ہی پودا مضبوط ہوگا اس کے بعد تنا ہے یہ کس سے ملتا جلتا ہے کس سے ریزنبل کرتا ہے پلر سے ستون کی طرح ہے اسلام میں عبادات کو کیا کہا گیا السلاة اماد الدین ٹھیک نماز کیا ہے دین کا ستون ہے تو یہ ستون کی شکل میں ہے اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ خجور کا درخت جوتا ہے وہ پلر سے بہت زیادہ ملتا ہے اور مسجد نبی کی جو سب سے پہلی تعمیر ہوئی تھی اس میں پلر کی طور پر کیا استعمال ہوئے تھے خجور کے تنے بلکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ بھی خجور کا ایک تنہ تھا جس سے آپ کھڑے ہو کر خطبہ دے دیتے تھے خجور کے درخت میں عموماً ایک تنہ ہوتا ہے سنوان وغیر سنوان بھی ہوتا ہے پڑھانا بھی آپ نے بعض جڑ سے ہی دو طرف کو نکل جاتے تو یہ چونکہ صرف تشبیح ہے اس لئے ضرور نہیں کہ پانچ تنے ہو اور آپ کہیں جی پانچ پلرز ہیں مراد سمچانا ہے ایک ہوا یا زیادہ ہوئے تو یہ کیا ہے اماد یا عبادات کہلے آپ پھر اس کی شاخیں ہیں شاخیں کیا ہیں معاملات پھر اس میں جو پھل پور لگتے ہیں مثلاً خجور کے عموماً بیچ میں جیسے خوشہ سا لگ رہا ہوتا ہے یہ کیا ہے اخلاق اور دین کے یہ چار حصے ہیں ایمانیات جس میں اللہ پر ایمان فرشتوں پر رسولوں پر کتابوں پر آخرت کے دن پر اچھی بری تقدیر پرچے حصے ہیں اس کے ایمان کی قسمیں ہر جڑ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں مختلف چیزوں پر ایمان پھر پلر ہیں اس میں نماز روزہ حج زکاة وغیرہ آ جاتے ہیں جتنا نیچے بڑھتا ہے اتنا اوپر ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے پھر کیا ہے کہ مختلف طرف سے شاخیں ہر طرف کو پھیل جاتی اور وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات انسانی معاملات جو ہیں حقوق العباد جن کو آپ کہہ سکتے جڑ اور تنا دو چیزیں نیچے والی جو ہیں نا یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی جو اوپر والی ہے یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے جو حقوق العباد ہیں ان میں آپ دیکھئے کہ کہیں والدین ہیں کہیں اقرباء ہیں کہیں ہمسائے ہیں پھر کہیں عام انسان ہیں پھر اس کے بعد جانور ہیں انبارنمنٹ ہے سضا ہے ہماری سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اور اس کا غسن کیا ہے ان تمام چیزوں کا اخلاق جو پول اور پھل ہیں اخلاق کیا ہے پول اور پھل یعنی یہ ایک طرح سے ریزلٹ ہے اگر کسی درخت میں پول اور پھل نہیں اخلاق اچھا نہیں تو اس کی اندر کوئی خوبصورتی نہیں اب آپ دیکھئے کہ ایک درخت جو ہے جب وہ اگایا جاتا ہے تو کس طرح بڑھتا ہے اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے پانی چاہیے ہوتا ہے روشنی چاہیے ہوتی ہے ہوا چاہیے سورج کی روشنی سے اپنی غزہ لیتا ہے زمین سے لیتا ہے ماحول چاہیے ہوتا ہے چار پانچ چیز ہوتی ہے پودے کو زندہ رکھنے کے لیے پانی کیا ہے جو بارش کا پانی برستا ہے وہیِ الہی علم ہے نا پھر جو ہوا ہے وہ کیا ہے ماحول ہے صحبت ایک اچھے درخت کو پنپنے کے لیے پانی بھی چاہیے ماحول بھی چاہیے اور مختلف چیزیں اپنے آس پاس سے جمع کر کے پھر وہ درخت بنتا ہے جتنی موافق فضا ہوتی ہے اتنا ہی درخت زیادہ مضبوط ہوتا ہے قرآن روشنی ہے اللہ سے محبت اللہ نور السماوات والارض اللہ سے ایک تعلق دل کے اندھیروں کو جب مغا دیتا ہے قرآن کا مقصد بھی ہے نا اللہ تخرج جناس من الظلمات الان نور تو قرآن روشنی ایک ٹارچ لائٹ کی طرح یا سورج کی طرح کام کرتا ہے علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں اب آپ دیکھیں کہ درخت کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل بڑھتا ہے درخت پہلے دن جب آپ بیج ڈالتے ہیں یعنی ایک شخص ایمان قبول کرتا ہے مؤمن تو کیا ہوتا ہے وہ بیج لگتا ہے چھوٹی سی کامپل نکلتی ہے پھوٹتی ہے پھر وہ بڑا ہونے لگتا ہے اور مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے اور بہت پرانے پرانے درخت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس قسم کے ہوتے ہیں بیج سے جڑ بنتی ہیں جڑ سے تنہ تنہ سے شاخیں شاخوں سے پتیاں پتیاں بھی نکلتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی یا کجور کے درخت میں لمبے لمبے پتے پھر پورا درخت پھول یا پھل پہلے پھول لگتے ہیں پھر پھل مومن کی بھی یہی صفت ہے مومن بھی ہر آن نیکی میں خوبی میں بھلائی میں ترقی کرتا ہے اس کا ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے درخت کا بڑھنا کیا ہے اس کا تنہ بڑھے اس کی شاخیں زیادہ ہوں پتے زیادہ ہوں پھل زیادہ ہوں ایمان کا بڑھنا کیا ہے کہ اللہ کی معرفت ہو اس پر یقین میں اضافہ ہو اس پر اعتماد اور توقل میں اضافہ ہو درخت زمین سے مادنیات بھی لیتا ہے صرف پانی سے تو نہیں درخت اگتے اگر آپ پانیوں میں ڈال کرتے ہیں اگے ہوئے درخت کو تو تھوڑے دن بعد ختم ہو جائے گا اسی طرح فضاء سے مختلف گیسز کاربن ڈائیکسائیڈ لیتا ہے اور پھر اکسیجن نکالتا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو فضاء کی کاربن ڈائیکسائیڈ ہے وہ اپنے اندر جلس کر کے اپنی خوراک بنا لیتا ہے اس سے بھی وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے اور مفید گیس اس سے باہر آتی اسی طرح ایک مومن جو ہے وہ ترہ ترہ کے تانے مختلف غلط باتیں جب دیکھتا ہے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس سے مفید چیزیں باہر آتی ہیں برا ماحول بھی بساوقات یا اس کے مرضی کے خلاف چیزیں بھی کیا کرتی ہیں دراصل اس کے لیے عبرت کا سبب بنتی اور وہ جواباً ریاکس نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کی اور اصلاح کرتا ہے مصیبت پڑھنے پر صبر کرتا ہے اسی طرح نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے اور یہ چیز اس کو خدا کے قریب کرتی ہے اب آپ دیکھیں کہ جب کوئشہ ایک پاکیزہ درخت بن جاتا ہے ایمان اس کی اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کو علم بھی مل جاتا ہے اور ماحول بھی مل جاتا ہے اور اگر اپنا معافت ماحول بھی ہو تو اس سے بھی وہ پوزیٹیو سوچ کے ساتھ اس کو پوزیٹیو چیزیں بدل دیتا ہے یہ سب چیزیں انسان کے اندر ایک ایسی تبدیلی لاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی سوچ متاثر ہوتی کی سوچ پوزیٹیو ہوتی کلمہ طیبہ کا اثر انسان پر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے پھر اس کے مزاج میں فرق آتا ہے اس کا اخلاق مضبوط ہوتا ہے اگر بیمار جڑ ہونا تو پھول ہی در جاتے ہیں اور پھل تو لٹکیں نہیں سکتا اس پر کھوکلی جڑوں اس کی روح کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں پاکیزگی آتی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی آپ دیکھیں کہ جتنا مضبوط اچھا ساتھ ستھرا درخت ہوگا اس کو دیکھ کر بھی آپ کا دل خوش ہو جائے گا یعنی اس کو دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جاتا ہے بندہ مومن اس حال میں جیتا ہے کہ دوسروں کے لئے خوشی کا سامان ہوتا ہے جس سے جگر لالا میں ہو تھنڈک و شب نم تو جسی طرح معاملات میں آپ اگر درختی شاکھوں کو دیکھیں تو خواہ کتنی بھی گھنی ہو اس کے پتے اور پھل اور پھول ہر ایک اپنی اپنی دکھا اتنا خوبصورت نظر آتا ہے یعنی پاس اور بھی درخت ہو گئے ہیں اگر اس کی شاکھیں اس کے اندر بھی جا رہی ہیں تو بدلما نہیں لگتی وہ ایک دوسرے کو راستہ دیتے ہیں دو درخت پاس پاس ہو گئے لیکن ہم انسانوں کا حال کیا ہے کہ ایک دوسرے قرآن ہی دیں گے دوسروں کا راستہ بند کریں گے شاکھوں کا تصور لائے نا ذرا ذہن میں کہ جتنی چاہیں پھیلی ہوئی ہیں لیکن وہ خوبصورتی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تعاون کر رہی ہوتی ہیں گھنے سے گھنے جنگلات جن میں اتنے اندھیرہ ہوتا ہے کہ ایک روشنی بازو کا نظر نہیں آتی لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جتنے خوبصورتی کے ساتھ ایجسٹ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کو چھیڑ دے تو ان کا حسن خراب ہو جاتا ہے ایک درخت نہیں جتنے درخت زیادہ ہوں گے اس میں ہی ماحول فشگوار ہو جائے گا اور درختوں کا کچنا ماحول کو پلوٹ کر دیتا ہے سیلاو اور طوفان اور آنڈیوں کا سبب بنتا ہے اب یہی کہا جانا کہ دنیا میں موسم کیوں بدل رہا ہے کہ درخت کم ہے اور ہر آن نصیحت ہوتی رہی کہ مزید درخت اگاؤ درخت لگاؤ تو ایک درخت بے شمار اپنے اندر صلاحیتیں اور خوبیاں رکھتا ہے اس پر اور بھی مزید غور و فکر ہو سکتا ہے لیکن فلحاب ہم دوبارہ آیت پڑھیں گے علمترہ کیفہ تم نے دیکھا نہیں کس طرح درباللہ مثلا اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال کلمتن طیبتن فاقیزہ کلمے کی کشجرتن طیبتن کہ وہ پاقیزہ کلمہ کیا ہوتا ہے ایک پاقیزہ درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب وہ بندہ مومن کے دل میں اترتا ہے کشجرتن طیبتن اسلحہ ثابتن اس کی جڑ مضبوط ہوتی کہ جڑ کی مضبوطی ہے یہ انتہائی ضروری ہے جہاں جڑ مضبوط نہیں جہاں ایمان مضبوط نہیں جہاں اعتماد نہیں جس شخص کے اپنے قدم نہ جمع اور وہ آنڈیوں کے ساتھ اڑتا چلا جائے وہ کسی اور کے لیے کیا فائدہ دے سکتا ہے اب دیکھیں کہ اگر آپ خود پھسل رہے ہیں کسی کو تنبال سکتے ہیں آپ خود گر رہے ہیں تو کسی اور کو آپ پکڑ سکتے ہیں کہ وہ نہ گرے تو جو شخص خود باعتماد ہوگا با ایمان ہوگا وہ دوسرے گرتوں کو بھی تھام لیتا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ بہت تیز آنڈی چلتی ہے تو بہت مضبوط درخت تو جمع رہتے ہیں لیکن جو ذرا کھوکلے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں تو وہ کس سے آگر تھے ہیں مضبوط درخت کی اوپر ان کا سہارہ لے لیتے ہیں بعض وقت کمزور پودے جو ہیں وہ پڑے درختوں کے ساتھ چڑھ کے ان کے لیے وہ سہارے کا کام بھی دیتے ہیں اسلحہ ثابت زمین سے بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے فروحہ فی السماء آسمانی قوتیں بھی اس درخت کو پنپنے میں مددگار ہیں انسان مٹی سے بنا نا ہماری جڑ اصل کہاں ہے مٹی کے اندر ہے ہم غزہ کہاں سے لیتے ہیں اپنے بننے کے لیے کھانے کے لیے وجود کے لیے بڑھنے کے لیے زمین سے لیتے ہیں اور وہ جثوانی غزہ ہوتی ہے اور ایک روحانی غزہ آسمان سے آتی ہے اگر کسی پودے کی زمین سے تو غزہ آ رہی ہے آسمان سے نہیں آ رہی پھر اس کی وجہ سے ہی تو درخت کا حسن بنتا ہے کیا صرف جڑ کی فوڈ لے کے زمین کی فوڈ لے کر درخت میں کوئی حسن آتا ہے ہرگز میں گڈین میٹر جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے یعنی زمین کے منرل جب ایک درخت یوز کرتا ہے تو طاقتور ہوتا ہے جیسے کوئی غزہ ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہم عیاشی کریں ایک غزہ اچھی غزہ جس نے کہا تھا کہ جو شخص اچھی غزہ اس نیت سے کھاتا ہے کہ طاقتور ہو کر زیادہ بہتر کام کرے تو اس کا اچھی غزہ کھانا بھی عبادت ہے لیکن خالی زمینی غزہ اسی سے بیلنس ہوتا نا پھر اگر ہم جسمانی طرح پر انتہائی لاغر کمزور ہیں اور ہمارا اس وقت شگر لیول جو ہے وہ بلکل لو ہو چکا ہے کوئی بات اندر نہیں جا رہے کمزور لوگ ہم کیا پڑھیں قرآن کیا کریں گے جا کے جب آدھی بات ہی نہیں سمجھ آئی تو گھر جا کے بچوں کو کیا بتائیں گے یہ قرآن پاک کی بہت بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے جس کو یہ سمجھ میں آگئی اور اس نے آئندہ درخت بننا شروع کر دیا تو خضا ہری بھری ہو جائے اچھے اقبال کا ایک شرک ہے کہاری و غفاری و قدوسی و جبرور اچارہ ناصر ہوں تو بنتا ہے یعنی پاکیز بھی یہ نفس بھی ہو جبروت جلال بھی ہو اور ایک طرف انسان قہار یعنی اللہ کی یہ صفت جو قہار ہے وہ بھی اس کے اندر ہو کہ جہاں غلط بات ہو وہاں فولاد ہو ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص دین پر ہے اسے غلط باتوں پر بھی نرم ہونا چاہیے یہی سمجھتے ہیں ایک ساتھ کرتے ہیں لیکن مومن بننے کے لیے غلط چیزوں پر اس کو فولاد ہونا پڑے گا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيصَةٍ خبیص کلمے کی مثال ناپاک بات کی مثال غلط بات کی مثال كَشَذَرَةٍ خَبِيصَةٍ خبیص درخت کی طرح ہوتی بدزاد درخت کی طرح نجتست من فوق الارض جو اکھاڑا گیا ہو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر اوپر سے ہی یعنی اس کی جڑ اتنی اتلی ہوتی ہے اتنی اوپر اوپر ہوتی ہے کہ تھوڑی سی اثر سے وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے اسی طرح باطل کو کوئی قرار نہیں ہوتا وہ بظاہر بہت بڑی جھاگ نظر آتا ہے لیکن اگر آپ ہاتھ لگیں تو وہ فوراں ایک قوت والا ہاتھ اس کو مٹا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے اسی طرح بدزاد درخت کے لیے یا جھاڑ جھنکار کے لیے تھوڑی سی ایفر کافی ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مضبوط درخت سال ہا سال جیتے ہیں جبکہ بدزاد درخت چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں یعنی جھاڑ جھنکار جس کو کہتے ہیں من فوق الارض زمین کے اوپر اوپر سے مالہا من قرار ان کے لیے کوئی قرار نہیں یعنی کہاں قرار نہیں میزان میں کوئی قرار نہیں غلط باتوں کو وہاں ان کو کوئی وزن نہ ملے گا بارگاہِ الٰہی میں کوئی قبولیت نہ ملے گی اس لیے کہ وہاں نیت کی خرابی تھی اور سطحی اور وقتی جذبات میں کام کیے گئے تھے پورے ایوان اور یقین کے ساتھ میں ہیں یعنی جس عمل کی روٹس گہری ہوں گی وہ عمل نہ مخالفت سے ختم ہوگا جیسے آنڈھی چلے تو شجرہِ طیبہ نہیں گرتا لیکن جس کی جڑ خراب ہو جس کی نیت خراب ہو جس کی اصل خراب ہو جہاں اندر منافقت ہو اندر خرابی ہو گھن لگا ہوا ہو ایمان کمزور ہو اس کو تو ایک اشارہ چاہیے گرنے کو ایسے لوگ دنیا میں بھی فوراں دین سے ہٹ جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے آمال کو کوئی وزن نہ ملے گا وہ جیسے خبیص تھے ویسے ہی ان کا معاملہ ہوگا ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے فی الحیات الدنیا والآخرت یعنی سچی بات انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتی قلمہ طیبہ کی بنیاد پر انسان میں نیک بات نیک کام پر دنیا میں استقامت ملتی ہے اور آخرت سے مراد یہاں قبر ہے قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے تو اس وقت بھی سچائی پر خائم رہنے والوں کو استقامت ہوگی وہ وہاں ڈریں گے نہیں گھبرائیں گے نہیں وَيَفْعَالُ اللَّهُمَا يَشَعَ اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے یعنی اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں اس آیت کی تفسیر ایک حدیث میں کچھ یوں آتی ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ کس کا ترجمہ ہے کلمہ تیوبہ کا تو اس کلمہ نے فائدہ دیا نا دنیا میں بھی دیا اور قبر میں بھی دیا پس یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان يُثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے اکیلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی روح لوٹ آتی ہے پس اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ وہ کون تھے تو کیا کہیں گے اس نور من نور اللہ تھے یہ جواب دیں گے حدیث میں اس کا جواب کیا دیا گیا ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول یہ صحیح جواب ہے اگر یہ عقیدہ نہیں تو قبر کا جواب بھی اُلٹ جائے گا ہمارا جواب وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا ہے کیا؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول پرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لئے جنت میں ٹھکانہ بنایا ہے تو نے جواب صحیح دیا یہ دوزخ کو بھی دیکھ لو ایک نظر سے وہ پہلا موقع ہوگا جب انسان دوزخ دیکھے گا اپنی آنک سے ابھی تو ہمیں یہ باتیں بہت دور کی لگتی ہیں لیکن اب کیا مشکل اب تو ہم کہیں بھی بیٹھ کے وہ ساری سکرین پر چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کسی دوسرے ملک میں ہو رہی ہیں تو اللہ کے لئے کیا مشکل اگر ہماری سیٹلائٹس دنیا میں ایک جگہ کے نقشے دوسری جگہ دکھا سکتے ہیں تو اللہ کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ آخرت کا نقشہ کبر میں دکھا دے انڈرگراؤنڈ دکھا دے تو وہاں پر وہ تصویر میں یا حقیقت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ دکھایا جائے گا سال دوزخ کو یہ دوزخ ہے دیکھ کے انسان کاف ہوتے گا لیکن چونکہ تیرا جواب سائی ہے